بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکہ ہے میں بھی ٹک ٹاک ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اچھی سے تنستی کے ساتھ آمین سبح آمین اور جی ماشاء اللہ آج شام کو جو ہے نا ہمارے گھر میں میفیل مناد ہے اور اس کی جو ہے نا تیاری ہو رہی ہیں تو صبح جو ہے نا دیکورشن والے سامان وغیرہ رکھ کے چلے گئے تھے اور جو چوزے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ حسین اور حسن کھیلتے ہیں اس وجہ سے محسین جو نا لے کر آتا ہے اور پھر جب بڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ فارم میں دیکھا رہتا ہے ایسی ہی تو بس اس کو شوک ہے اور یہاں پہ میں جو نا شام کے لئے اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی یہ جو آئرن ہے یہ سٹیم والی آئرن ہے اور یہ فینسی کپڑوں پہ جو نا پھت آسانی سے استری ہو جاتی ہے تو ابھی جو میں بس میں استری وغیرہ کر رہی ہوں اور لائٹ کا بس یہی ہوتا ہے کہ ٹائم بے ٹائم چلی جاتی ہے تو پہلے سے جو نا کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے دو ہزار بائیس کا جو اس سال میں ہمارا ملاد ہو رہا ہے اور بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو گیارمی شریف اور بارمی شریف دو رو کے نیاز جو نا ہم ایک ساتھ دلوائیں گے اور دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارہ بینر آیا اور ابھی جو نا بس میں اوپر نہیں لگایا اس طرح سے جو نا جو نا فلور لگایا ہے لائٹنگ والا تو ابھی بس میمان نیچے آگئے ابھی میرے ابھی دیکھنے کے لیے آئی تھی کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی پلٹے برتن برتن سب آگے ماشاء اللہ سے سارا جو انتظام میں نے میرا ازبینڈی کیا اور وہ لگے ہو تو دوپر سے میں اب نیچے لگی تو تیاری میں تو آج میں بہت تیار ہوئی ہوں کیوں نہ ہوں تیار کیونکہ جب ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں کسی تکریب پہ جاتے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں جوڑی وغیرہ پہن کے جاتے ہیں اور یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل ہے اور اس کو سجان ہے کہ مجھے اللہ پاک نے توفیق قطب فرمائی تو اس کا مجھے کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج نبی پاک کی محفیل سجان رہی ہوں جو ہے نا آج کے دن میں مناؤں تو آج میں بڑی خوش ہوں اور بڑی دل سے تیار ہی ہوں کہ نبی پاک کی محفیل سجری اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا اور دعا میں بھی شامل ہوئے گا سب کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے اللہ پاک سب کی دعایں جو ہے نا آج ہماری جو محفیل سجری اس کی بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو اور نبی پاک کی ستکے میں ستکے دعایں کبولو آمی زم آمین اور جی پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیار آیا تھا میرے پاس اور یہ تسنیم سٹور سے میرے پاس آیا تھے ان کا اسٹرگرام پر پیج ہے تو آوما جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں ہم مہتر کو ڈھونڈ رہی ہوں مہتر مہتر کا ہے مہتر اس لئے اس لئے چڑھے جائے ایئی مہتر کو ناعت آتی ہے ناعت آتی ہے آپ کو ہوسین کیا ہوگا آپ کو ہوسین سمجھے ہیں میری ممہ کے چھوڑ کے چلی آئیے ہوسین ڈڑھتے ہیں جب بھی کوئی ایوین وغیرہ شور ہوتا ہے تو اس کو ڈڑ لگنے لگ جاتا ہے ممہ چھوڑ کے چلی آئیے ممہ بہت تک ٹائٹ پگڑ لیتا ہے چھوڑے نہ ممہ شہزادہ شہزادہ ہوسین وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم السلام سبھر تیار کر رہا ہے آج جاندیر تو واقعی کام سے ریڈی ہو آبا چک 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 یہ میری دوستی ہے موسیقی 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 میں نے اسٹیم کا مہترین مازال لے کے آہرہا ہے ہم نے وہ جہاں ہے س ہر سی سے بھی خرم میں نے اکی گی بھی بند رہی ہی آجا سہی نا ٹکے کتنے ہیں یہ گبلی ہے تو اس самых دل ایک تو دل سال بن گے نہیں اس پر اکی نہ اس میں لگا اس پر اکی جس سے دل مجھ بھی incompatence اگر مجھ بھائی سارا اب میں شادی آپ فکر کے ساتھ اچھا اگر آپ کو انتقاطر رہی ہو چاہا میں تھوالپ lion مجھپا من 이해 السلام علیکم اپنا اوازکائی کہ میں من بخلوں میں شادی سے پٹھنا بھی اس ان ان کو بڑھ پٹھنا ج strike ہمیں پرائیے خوش بہت چیزیں شاید ہوں ہی نا ہمیں شاید کوار لڑکی پناہتے ہیں پرپیوم پناہا یہ نہیں پناہا چل بس آم اندر چل پناہا ہم کیوں ہرا سجے اندر کی میپل سجا رہا ہے صحی بات ہے کوئی آم میپل دھوڑی ہے صحی بات ہے بچوں کو دیکھ پکناہ ہم اللہ مبارک کریں مجھے نہیں لگایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ مبارک کریں اللہ مامید موسیقی 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 دیکھ پر یہ کہا اللہ ہو اللہ 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 پل پل میرا دل سن پہ دن رات کرے زہاری آہ آہ پل پل میرا دل سن پہ دیکھوں گی دربار ہو شادہ ایک بار مدینے ہو جائے میرا جہلا پل پل نگا جانا کیا وہ دوبے جو مرد کے تیرائے ہوئے ہیں پل نگا جانا کی تجلی سے نگائے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نولو بشرو غیب کو چھو سن پہ حاضروں ناظروں مولایا صلی اللہ وصل روح مرحب آبان ہم میں سن پہ یا نبی تکا یرتبہ آپ کی نالید کا یا نبی تکا یرتبہ آپ کی نالید کا عرش دے چوباں تل رہاں تکیڑا لیند کا عرش دے چوباں تل رہاں تکیڑا لیند کا مولا ویاسل سے لئی واسل سے مولا ویاسل سے لئی واسل سے لئی واسل سے لئی واسل سے لئی حضورؑ سفیل تیزام ہو جائے سلام کے لئے غاضر غلا ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے مدینے جاؤں پھر آنوں دوبارہ پھر جاؤں نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے تو دیکھیں ہم سب بہت گناہ کار ہیں ہم سب بہت خطاکار ہیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ پورے دن میں نہ جانے گناہ کر بیٹھتے ہیں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کس کس کا دل دکھا دیتے ہیں کون کون جا غلط کام کر دیتے ہیں لیکن جب ایسی محفروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیک ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ دعوت تو علی خانہ نے بہت سے لوگوں پر دھی ہوگی ہو سکتا ہے دو چار نہیں آئے سب تو آتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں آتے ہیں نہیں آ پاتے ہیں تو اس لئے شاید نے کہا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ بغیر بلائے کے تو کوئی مدینے بھی نہیں جا سکتا ہم یہ سنتے ہیں کہ جسے چاہتے ہیں اسے بلالیا جاتا ہے جسے چاہتا پہ بلا لیا جسے چاہتا اپنا بنا لیا اور یہ بڑے کرم کہیں پیسرے اور یہ بڑے نصیب کی بات تو جتنے دیر اس محفل میں بیٹھے ہیں بار بار سبحان اللہ اپنے زبانوں پر جاریوں ساری رکھئے اور دودھے پاک پڑھ کریں گے کہ دودھے پاک کے بھی بینشمال فضائی ہیں کہ اگر میں بیان کرتی چلی جاؤں تو یہ دن ختم ہو جائیں گے رات ختم ہو جائیں گی لیکن دودھے پاک کہ فضائی نہیں بیان کر پا ہوں گی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہم تقریباً ہزاروں گناہ اپنے جو ہیں وہ ختم کر دیں گے اور نیکی ہیں ہماری جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائیں گے پھر ہمارے نرجات بھی بلند کر دی جائیں گے تو آپ جتنے دیر اس محفل میں بیٹھے ہیں اپنی زبانوں پر درودھے پاک جاریوں تاری رکھئے کیونکہ درودھ ہمارے من کو سوار دیتا ہے درودھ باطن کو جائے دیتا ہے درودھ تو دل کے اندر کے زن کو ساف کر دیتا ہے درودھ تو قبر کا چراغ ہے تم کو جو گہرا ہے تو درودھ پڑھو اور حاضری کی تمنہ ہے تو درودھ پڑھو اور اگر درودھ پڑھو مومنوں قریبے سے سرکا ختم درودھ پڑھو میرے پڑھائے کے شادہ شادہ بڑی مومنوں نید یہ سرکار ختم درودھ پڑھو میرے پڑھائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی ہم پڑھائیں گے انشاء اللہ یاد ساتا ہے حیم دینا یاد ساتا ہے حیم دینا یاد ساتا ہے اور یہاں بہت ہوگی جو مدینہ دیکھ کرانے کی ماشاء اللہ اللہ آپ سب کے صدقے میں ہم سب کو بھی بار بار مدینہ کی حاضری آمین اللہم آمین تو جو ہو کر آئے ہیں ان کو تو سب کچھ آنکو پر گھننے لگا ہوگا مدینہ اور زیادہ یاد آنے لگا ہوگا اور جو نہیں گئے شاید وہ اس سے بھی زیادہ طرفتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک دیکھ کر ہی نہیں آئے ہیں دونوں کا حال کیا ہوتا ہے یہ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو ہو کر آئے ہیں ان کا الگ حال ہوتا ہے جو نہیں ہو کر آئے وہ الگ تڑپتے رہتے ہیں تو مل کر ساتھ میں پڑھ لیجئے گا وہ سکتا ہے اس ناز کی بدولت ہے اللہ رب العزت ہم سب کی دعا کو پھولو منظور فرمانے ان شاہد مدینہ یاد آتا ہے 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 عدب سے بیٹھ کر اس گھر بدی ہزرا کے سائے میں عدب سے بیٹھ کر اس گھر بدی عدب سے بیٹھ کر اس گھر بدی ہزرا کے سائے میں نبی کی بیاد میں آسو کہنا یاد عطا ہے مجھے بیٹھ کر اس گھر بدی ہزرا ہو اسلام علیکم نبی کی ساتھ پر رب کا درود ہے سرکار دو جوان پر ہم سب کا درود ہے سرکار دو جوان پر ہم سب کا درود ہے محسلِ اللہ سیدنا مولانا مجھے بیٹھ کر اس گھر دو جوان پر ہم سب کا درود ہے سرکار دو جوان پر ہم سب کا درود ہے مجھے بیٹھ کر اس گھر دو جوان پر ہم سب کا درود ہے محمد ہمارے بڑی شاد والے او نبی عمر احمد لقب پانے والے محمد غمارے بڑی شاد والے محمد ہمارے بڑی شاد والے لگنہ زمین پر بیچا سندانے اٹھے سر زمینے عرب سے یہ نعارے محمد غمارِ بڑی ارشاد غالی محمد غمارِ بڑی ارشاد غالی فاؤزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ تمام عبد و سلام اس خالی کے عالم کے لئے اس پاک پر بردگار کے لئے کہ جس کے در سے امید لگانے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے کہ ربی دو جہاں کہ جس کی نعمتیں اور جس کی رحمتیں جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کبھی پوچھئے گا کہ اے مالک تو انہیں کیوں دیتا ہے جو تجھے سجدہ نہیں کرتے تو جواب ملے گا کہ سجدہ نہ کر کے یہ اپنا حق بندگی بھول سکتے ہیں لیکن انہیں نہ دے کر ہم اپنا حق خداوندی نہیں بھول سکتے سبحان اللہ رب ہے پاک پر بردگار ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کہ اگر اس کے دسترخانِ نعمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے تو نمرود کو بھی وہی رب دیتا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے تو فرام کو بھی وہی رب دیتا تھا وہ رب جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس کے عطا کرنے میں کبھی نہیں اس کے دینے میں کبھی نہیں کہ جب تیری شانِ کریمی پر نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے تو تم بھی نماز پڑھ لو یا اے ایمان والوں میں روزہ رکھتا ہوں تو تم بھی روزہ رکھ لو نہیں ایسا کچھ نہیں فرمایا بس یہ فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں میرے حبیب پر تو اے ایمان والوں تم بھی درود اور سلام دے جو کہ اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو کیونکہ جمعہ کا دن یوم مشہود کا دن ہے وہ دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو قصرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سوال اللہ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی چچی جناب فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالیٰ کچھ خواتین کے درمیان تشریف فرما تھے خواتین جس طرح باتیں کرتی ہیں وہ بھی باتیں کرنے لگی اور باتوں کے دوران کسی نے یہ بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے بے لباس ہوں گے استغفراللہ کہ جب انہوں نے یہ سنا تو بہت روئے کہ کیوں بھئی کفت دنیا کا لباس ہے تو مٹی میں مل جائے گا گل جائے گا پھٹ جائے گا تو جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو بے لباس ہوں گے آپ بہت روئے بہت روئے اور اتنا روئیں کہ غش کرنے بے ہوش ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع مری آپ تشریفیں کریں اور اپنی چچی جان سے کیا فرمایا کہ چچی جان آپ کیوں دکھ کرتی ہیں کس بات کا غم ہے آپ کو کس بات کا غلال ہے آپ کو کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی تو میں اپنا پہنا ہوا پھٹا جو میرے جسم سے مسک ہوا ہے آپ کو پہنانے کے لیے دو گا اور زمین کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ جو پھٹا میرے جسم سے مسک ہوا ہو وہ اسے گھلا دے یا مٹی میں ملا دے دیکھیں کتنے نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کما بیش پہ آمبر ہیں سب کا جب حساب ہوگا تو ہمارا نمبر تو سب سے آخر میں آنا چاہیے تھا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظبت سے جڑ گئے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ شاید نے کہا کہ ہم ان سے جڑ گئے ہیں تو شاید نے فرمایا کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویران بھی ملزار نظر آتے ہیں اور آج کچھ اور نظر آتا نہیں اس دنیا میں کہ آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں کہ اس وقت ہشر کا میدان ہشر کا میدان کہتے ہیں نا سب کا ہشر ہو رہا ہوگا سب سے پوچھا جا رہا ہوگا ہر طرف نفسی نفسی کی صلاحیم ہوگی لوگ چیپوکار رہے ہوں گے کوئی کسی کا نہیں ہوگا نہ ماں باپ کام آئیں گے نہ بہن بھائی کام آئیں گے نہ بیٹا بیٹی کام آئیں گے کوئی کام نہیں آئے گا لیکن وہ ایک ذات جو ہمارے نبی ہیں وہ ہم سب کے لیے موجود ہوں گے وہ وہاں سب کے لیے موجود ہوں گے سب کی شفاعت کریں گے سب کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ آقا ہماری شفاعت کریں گے ہماری سفارش کریں گے نہیں ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا بھی ہو آقا کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے جو تحفہ وہ لے کر آئے کون سو تحفہ؟ نماز کا تحفہ کہ جب میراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو میراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازیں دیئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد پڑھئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد غمزتوں آؤ چلی محمد مختار کے پاس آؤ چلی محمد مختار کے پاس سو کیا میں گناہ گار گناہ گو کے سوا کیا موسیقی 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 اے اللہ مفتح الاباب ایک کھوڑنے والے دروازے پہ تو کھول دے ہم سب پر اپنی رحمت کے برکت کے شکت کے دروازے اے رب زوجلال آج ہم نے یہاں جو کس بھی پڑھا یہ دو دن پاکی ناتے ہیں یہ پھول یہ کچھ وہ ان سب کا ثواب تیرے حبیب احمد مصطبا محمد مصطبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار اقتص میں تحفتن محبتن اقلیدتن نظرانتن پیش کر جئے قبل منظور سمان ان کے بہنچ کر اس کا ثواب ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر تمام بزرگاندین تمام اولیاء اکرام تابعین و تابع تابعین تمام شہیدانے کربلہ شہیدانے اہد شہیدانے بدر اور تمام امہاتر مومنین کچھ کا ثواب پش کرتی ہوں قبل منظور فرمان مولا جسوانی اور روحانی امراض سے میں کوش فرمان اے رب زوجلال ہم سب مسلمانوں کو پچھ بختہ نمازی بنا دیں مولا قرآن پر نے بالا بنا دیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں اے رب زوجلال وہ زبانیں عطا فرما دیں کہ جس زبان سے ہم تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کریں مولا حب دنیا سے ہمیں بچا دیں ہمارے دنوں میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کر دیں اے رب زوجلال اہل خانہ کے لئے دعا کو ہوں کہ جنہوں نے اتنے پیار سے اس محفل کو سجایا مولا دنیا اچھی اور پیاری محفل اہل خانہ نے سجائی میں دعا کو ہوں تمام اہل خانہ کے لئے کہ تُو ان سب کی زندگیوں کو سجا دیں اے رب زوجلال ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا حضور اتا فرما دیں مولا ان کے گھر میں رزق کی فراوانی اتا فرما دیں مولا گھر کی مکینوں میں آپس میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق اتا فرما دیں مولا اہل خانہ کی سلام کی اتا فرما دیں مولا اہل خانہ کے علمے عمر میں روزی میں روزگار میں برکت اتا فرما دیں اے رب زوجلال ان کو ہر سال حضور اترے کی سعادت نصیب فرما دیں اور ان کی جو جائز دعائیں مولا ہم سب کو اپنی بارگرہ میں قبول منظور فرما دیں اے رب زوجلال ہم سب کو حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرما دیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیں اے رب زوجلال والنظروں کی بری نظر سے ہم سب کو محفوظ فرما دیں اے رب زوجلال تیرا ذکر کرنے کا شوق اتا فرما دیں مولا اپنا خوف اتا فرما دیں اے رب زوجلال میں نے جو مانگ لیا تو وہ بھی اتا فرما دیں جب اپنی کم علمی کے باعث نہیں مانگ سکتا وہ بھی اتا فرما دیں اے رب زوجلال ہم سب کو ہم سب مسلمانوں کو حج دمرے کی سعادت نصیب فرما دیں مولا ایک بار نہیں بار بار ہمارے نصیبوں میں مکہ اور مدینہ کا سفر لیں گئے مولا یہاں میری جدنی بہنیں حاضر ہیں اور یہ جسے جو کچھ مانگ رہی ہیں ان کی تمام جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرما لینا اور جب ہم اس دنیا سے وقت کر رہے ہوں تو ہمارے کار سورہ آسین کی دلاوت سن رہے ہوں ہم دیدار کر رہے ہوں تو دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں اور ہم سب کے زبان پر بے سافتہ یہ کلمہ جاری ہو اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں کما صلی اللہ تعالیٰ الرحیم وآلہ الرحیم انکا حمد مجید اللہ مبارک وآلہ محمد وآلہ محمد کما بارک تعالیٰ الرحیم وآلہ الرحیم انکا حمد مجید آمین اللہ تمام حضر نفیق وآلہ وسلم رحمت اللہ وبرکاتہ شرق موotzin آمین 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 اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی میفیل سجی ہے روحانی میفیل سجی ہے بہت لطف آیا سب کو اور کھانا جو ہے اب یہ سٹارڈ ہو گیا تو کھانے میں ہم نے بنوائی تھے مسالے دار میمنی رائز اور بہت ہی مزکے تھے اس کے ساتھ جو ہے نا گلتی بنوائی تھی تو بہت ہی اچھا کھانا بنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میری مولا میری مولا میری مولا میری مولا کرم ہو کرم میری مولا اور سب کے لئے دعا کری ہم نے تو سمیرہ کے حزبین منصور بھائی ان کے لئے بھی دعا کری ان کی سہتیابی کے لئے اور جو بھی بیمارے سب کے لئے لپاک ہماری دعایں قبول کریں ان کو سب کو سہتیابی عطا فرمائے اور مجھے جو پیار آیا تھا اس میں سے میں نے ایک گفت جو ہے نا انملاد پڑھنے کے لئے آئی تھی ان کو میں نے اپنی خوشی سے دیا تاکہ یہ اپنے گھر میں لگائیں گی تو مجھے یاد رکھیں گی اور میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا اس سے بہترین گفت کو ہی نہیں ہو سکتا تو کھانا یہاں پر سب کو بہت ہی اچھا لگا اور ما شاء اللہ سے ساری میفر بہت اچھی سی سجی اور سب نے آ کے شرکت کری تو سب کا بہت شکریہ دعا کرنا چاہوں گی اپنے شاہی четی بہت مزہ آیا ملاد میں تو کھانا وغیرہ جو تھا وہ نیچے جنس نے کھایا اور یہاں پہ مزر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیکٹی کے لڑکا ہے نا اس نے کافی ساتھ دیا جو بھی میں نے کام کرا تو ابھی میں آئی تھی امبر کی کمرے میں یہاں پہ چائے وغیرہ جو نا یہ لوگ پی رہے تھے اور سب بیٹھ کے ہنسی مزاک کر رہے تھے تو بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے سارے کام جو ہے اچھے سے کروا دیے اور تھکن تو مجھے واقعی بہت زیادہ ہوگی تھی میری جو نا گردن میں بھی تنا درد ہو رہا تھا تو آج کی میفیل آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور خاص طور پر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ